اسلام علیکم امید ہے تمام دوست اب آپ خریص سے ہوں گے آج ہم مالو گوٹ فارم کی جانب سے سبق نمبر دو پر بات کریں گے سبق نمبر دو میں شیڈ پر بات ہوگی دیکھیں جب بھی بکری رکھنے سے پہلے آپ نے شیڈ کو ڈیزائن لازمن کرنا ہے اگر آپ دیات میں رہتے ہیں چاہے چھپرا بنا لیں کانو کا بنا لیں اور اس کے علاوہ کوندر جسے خاص بھی بولتے ہیں اس سے بنا لیں اس کے علاوہ آپ نے کپڑے سے بنا سکتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑا سے مینٹی ہوتا ہے پیپنگ کا کر سکتے ہیں لکڑی کا سٹرکچر بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ عام روٹین میں شیڈ لوئے کا بھی ڈیزائن کیا جا سکتا ہے پیپر سے کیا جا سکتا ہے یہ آپ کی کپیسٹی کے حساب سے آپ کی اس طرح کا بنانا چاہتے ہیں بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دیات میں رہتے ہیں آپ کو انٹیں اویلیبل ہیں تو انٹوں کا زیادہ بہتر ہے اس سے آپ کی جو چھت ہے وہ بھی آپ ٹائل وغیرہ کی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی جیب کے حساب سے ہے آپ کتنا خرچہ کرنا چاہتے ہیں شیڈ کا جب بھی بنانا ہے آپ نے تین پورشن بنانے ہے بڑوں کے لئے اس سے چھوٹوں کے لئے اور سب سے چھوٹوں کے لئے آپ نے جو بڑے جانور ہیں ان کو علیدہ رکھنا ہے اس میں بھی اب کیٹیگری علیدہ علیدہ کی جا سکتی ہے مگر اگر آپ کے پاس زیادہ کپیسٹی نہیں تو آپ تین حصے اس کے ڈیزائن کر لیں پہلے میں بڑے حصے بڑے جانور چھوڑ دیں اس کے بعد آپ نے اس سے چھوٹے جو ہوتے ہیں جو دودھ پینے کے بعد علیدہ ہو جاتے ہیں بکریوں سے ان کو علیدہ رکھنا ہے اور جو دودھ ابھی پی رہے ہیں سب سے پہلے ان کو علیدہ رکھنا ہے جو یہ درمیان والے ہوتے ہیں ان کو علیدہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی خوراک اور کیر کی جائے تاکہ دودھ چھوڑنے کے بعد یہ کمزور نہ ہو جائیں ٹھیک ہے اور شیڈ کو آپ نے جانوروں کے حصاب سے اگر دیات میں رہتے ہیں تو تقریباً سولہ فوٹ کور ایریا اور بتی فوٹ اوپن ایریا کے حساب سے آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ سب سے بہتر رہے گا اس سے آپ کو زیادہ صفائی کے پرابلم نہیں آتے ہیں پیسے آپ کم جگہ پہ بھی زیادہ جانور کو ہینڈل کر سکتے ہیں اگر صفائی بغیرہ کا خیال خود کرنا پڑے گا اور اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ اگر آپ بکرییں رکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے شیڈ ڈیزائن کریں اور نیکس ویڈیو میں آپ کو ہم بات کریں کہ نسل پر انشاءاللہ دیکھتے ہیں آپ نے کون سی نسل کا انتخاب کرنا ہے اور کس لیے کرنا ہے بکری کیسے رکھنی ہے یہ سب باتیں نیکس ویڈیو پر بات کریں گے انشاءاللہ حبدِ اجازت اللہ حافظ